بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 11 جی مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں مخاطب محمد سعید ویورس آج میں پہاڑوں کے دامن میں مارگلہ کے دامن میں ایک گھر لے کر آیا ہوں دی بارہ میں گھر کی اگر میں بات کرو تو یہ پچیس بائی چالیس کا گھر ہے جس کو ہم کہتے ہیں چار مرلہ فرنٹ ایلیویشن کی بات کرو تو بہت ہی خوبصورت فرنٹ ایلیویشن ہے ٹوٹل پینٹ کے ساتھ تیار کیا گیا فرنٹ ایلیویشن ہے اور یہ چھوٹا سا لون ہے بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے گیس کا میٹر ابھی نہیں لگا ہوا یہاں پہ گرین ایریا ہے چھوٹا سا اور یہ ہے مین ڈور اس کا اور ایک بڑی گاڑی کی پارکنگ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ بھی بڑی سپیس ہے یہاں پہ آپ اپنا گملے وغیرہ رکھے اس کو خوبصورت کر سکتے ہیں ایک سا جگہ ہے اور یہاں پہ ہے پانی والا ٹینک جس کے اندر پانی سٹور ہو جاتا ہے بورنگالا موٹر کا پلگ بھی یہاں پہ ہی ہے یہی سے آن آف ہوگا اور یہ ونڈوز لگی بھی ہے اور یہ ایک گیٹ ہے وان یونٹ گھر ہے اور سیڈی یہ اپر پورشن جاتی ہے اپر پورشن کے لیے اور ساتھ ہی اگر میں بتاؤں تھی اس کے سیڈی کے ساتھ نیچے واش روم ہے جو کہ سٹنگ ایریے کے اندر واش روم آتا ہے بہت ہی خوبصورت اور سٹنگ ایریے کے بات کرنے تو کافی بڑا سٹنگ ایریہ وان یونٹ گھر ہے اور یہ گیٹ ہے جو بیک سیڈ پہ جاتا ہے آپ کا لانڈری وغیرہ کے لیے اور اپنا گیزر وغیرہ یا اوٹڈور ایسی اور یہ اوپن کچن ہے کافی خوبصورت ہے یہاں پہ چار بندے بیٹھ کے ارام سے کھانا کھا سکتے ہیں اور ساتھ ہی سنگ کے برتن واش کرنے کے لیے ریک بنے میں اوپر بھی یہاں پہ ونڈوز ارزاز فین یہاں پہ ہود لگ جائے گا برنر لگا ہوا ہے ریک بنے ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی بڑا کیبنیٹ بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ اپنا برتن وغیرہ یہ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ سکتے ہیں اور اس کی میں بات کروں تو یہ ایک ڈیزائن بنایا جاتا ہے جس کو گھر کے اندر خوبصورتی کے لیے یہ ٹوٹل لکری کے پیس سے تیار کیا گیا بہت ہی خوبصورت انڈھیک قسم کا لگتا ہے اب ہم چلتے ہیں گرانڈ پورشن کا ایک بیڈ ہے اس کے اندر انٹر ہوتا ہوں تو سب سے پہلے کیبنیٹ آ جاتی ہے ساتھ ہی ونڈوز انٹریشن کی کافی بڑا کمرہ ہے اور یہ اس کا واشروم ہے واشروم بھی بہت بڑا ہے شاور لگا ہوا ہے انگلے سیڈ لگی بھی ہے اور یہ لگی بھی ہے وینٹی جو کہ آپ کے واشروم کو بھی کرتی ہے خوبصورت ویورز یہ تھا ہمارا گرانڈ پورشن جو ہم نے آپ کو وزٹ کرایا ہے اب ہی ہم چلتے ہیں اس کے اپر پورشن پہ میں آپ کو اس کا وزٹ کراتا ہوں اپر پورشن آئیں اپر پورشن پہ چلتے ہیں جیسا میں نے بتایا تھا یہ وان یونٹ ہے اور یہ گیٹ مین ڈور ایک ہی ہے اب ہم چلتے ہیں اپر پورشن پہ ویورز سیڈی کی سپیس کافی اچھی ہے اور ساتھ گرل لگی بھی ہے سٹیل کی سیفٹی کے لیے بہت پیارا ہے ماربل بھی بہت اچھا لگا ہوا ہے اور یہ ہے آپ کا لابی ایریا انٹر ہوتے کے ساتھ ہی سیڈی اپر پور چھت پہ چلی جاتی ہے اور یہ ہے وینڈوز وینٹیلیشن کے لیے فن فیس گھر ہے یہ سب سے پہلے میں آپ کا اس کا ماسٹر بیٹ وزٹ کراتا ہوں پچیس چالیس میں کنال جتنا بیٹ ہے یہ کیونکہ انہوں نے دو ہی بیٹ بنائے ہیں کافی بڑا بیٹ ہے کیبنٹ بنی بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے واش روم یہ ہے کافی بڑا واش روم اور وینٹی لگی بھی ہے گلاس لگا ہوا ہے اور شاور لگا اور اس کا سب سے بڑا رمانٹی یہ بہت بڑا اور یہ آجاتی ہے آپ کی انگلیش سیڈ کافی سپیس ہے یہ سیپرٹ ہے بلکل بڑا واش روم ہے اور کنال کے گھروں کی طرح بڑا واش روم ہے اب ہم چلتے ہیں اپر پورشن کے دوسرے بیڈ میں بہت بڑی سپیس ہے پر پورشن کے دوسرے بیڈ میں بھی یہ تین بیڈ کا گھر ہے ٹوٹل اور بہت بڑا گھر ہے اور اگر میں بات کروں وینڈوز وینٹی لیشن اور ساتھ یہاں پہ بنتی ہے کیبنٹ جو کہ لہسانی سے تیار کی گئی ہے اور اس کی واش روم کی بات کروں یہ بھی واش روم کافی بڑا ہے وینٹی انگلیش سیٹ شاور ارزاس فین وینڈوز ہر چیز لگی بھی ویورس آئیں آپ کو اس کا چھت پہ جا کے اس کا آپ کو خوبصورت ویو چیک کراتے یہ ہے پہاڑوں کے دامن میں تاکہ آپ کو پتہ دلے کہ واقعی پہاڑوں کے دامن میں گھر کتنا خوبصورت لگتا ہے اب ہم چلتے ہیں چھت پہ یہاں پہ انٹر ہوتے کے ساتھ یہ ایک سرمٹ روم ملتا ہے اور یہاں پہ ایک ملتا ہے واش روم جو کہ ابھی سرمٹ رہتے ہیں یہاں پہ اور یہ ہے اس کی چھت پانی والا ٹینک اور یہ ہے پہاڑ مارگلہ کے دامن کے اندر پہاڑ ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں حالانکہ آج تھوڑا موسم وہ ڈسٹرپ ہے اس کی ویسے واضح پہاڑ نظر نہیں آتے یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو پچیس بھائی چالیس کا گھر وزٹ کرایا ہے جس کا مرلا بنتا ہے چار اگر میں اس کی ڈیمانڈ کی بات کروں تو چار کروڑ پیاس کی ڈیمانڈ ہے مزید ڈیٹیل کی تو مجھے کمنٹس کریں یا میرے نمبر پہ رابطہ کریں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دمائیں تاکہ ریل سٹیٹ کے مطالق جتنی ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ